موسیقی ہلو ان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جناب ہونڈا اور سزوکی کے بعد اب یامہا نے بھی اپنے بائیسی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تو یہ اضافہ کل تین جون سے لاغو ہوگا بائیس پر آپ اپنے سامنے یامہا کا نوٹفیکیشن دیکھ سکتے ہیں جو کنو نے چاری کیا ہے اس میں بائیسی قیمتوں میں اچھا خاصا اضافہ کیا گیا ہے بڑا اضافہ ہوا ہے یامہا کی بائیس میں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو ان بائیس کی نیو پائیسز بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آجاتا ہے یامہا کا وائی بی ونکا فائف زی اس کی اب نیو پائیس دو لاکھ اکتیس ہزار پانسو روپے یعنی ڈو لائک تھرٹی ون تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈ روپیس کر دی گئی ہے اس کے بعد آجاتا ہے اسی بائیس کا سپیشل ایڈیشن یعنی یامہا YBZ125DX اس کی اب نئی قیمت 248,500 روپے یعنی 248,500 روپے کر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے YAMAHA کا YBR125 YAMAHA YBR125 کی اب نیو پرائس 2,55,000 روپے یعنی 2,55,000 روپے کر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے YAMAHA کا YBR125G YAMAHA کے YBR125G کی جو اب نیو پرائس ہے وہ 2,55,500 روپے یعنی 2,65,500 روپے کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اسی بائی کا میٹ گرے کلر اس کی اب نیو پرائس 2,68,500 روپے یعنی 2,68,500 روپیس کر دی گئی ہے یہ میٹ گرے کلر جو کہ نیو لانچ ہوا تھا اس کی نیو پرائس ہے تو سب سے پہلے تو مہنہ نے اپنی بیسکیمتوں میں اضافہ کیا تھا اس کے بعد سزوکی نے کل اپنی بیسکیمتوں میں اضافہ کیا اور اب کل سے یامہا نے بھی اپنی بیسکیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تو اب 1,55,000 روپے جو ہیں پاکستان میں وہی دو لاکھ روپے سے اوپر جا چکے ہیں تو اب ان بائیس کو خریدنا واقعی میں خواب بنتا جا رہا ہے جب تک ہم ان کمپنیز کا کمپلیٹ بائیک آٹ نہیں کریں گے یہ کمپنیز روش کے ناخون جو ہے وہ نہیں لیں گی اور ہمیں ایسے ہی آئی قیمتیں دینی پڑیں گے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہار گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ بائیک کی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کو جو بائیک ہے وہ مناسب قیمت میں مل سکے ابھی ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ہمارے چھوڑیں گے تب تک ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا پھر ابھی تک کے لئے تو یہ ہی اپڈیٹ تھی آپ لوگوں کا ان نیو پائیسز کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمن ضرور کیجئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ